بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل سکے آج کا جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا ہے بہت لا جواب ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا اس سے پہلے جو ہے احادیث کی طرف چلتے ہیں بہت بہائی احادیث ہے ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے ذرا سے زمین نہ حق لے لی تو اسے قیامت کے دین سات زمینوں تک دسا دیا جائے گا یعنی کہ ایک زمین جو ہماری ہے اگر اس کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے زندہ دفن کر دیا جائے تو آپ سوچیں آپ کا کیا حال ہو تو یہ تو پھر نہ حق آپ نے جو زمین کسی کی چھین لی ایک پاؤں کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی آ کر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا یا زمین چھین لی یقین مانیں اللہ پاک جو ہے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس چیز سے تھوڑا سا جو ہے خیال رکھا کریں گے کبھی کسی کا نہ حق زمین ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کی نہ حق جو ہے آپ نہیں لیا کریں اور تو بناؤذبیلہ اگر بھی ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں میری بہت پیاری ایک سسکائبر ہے ان کی فرمائش بھی یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے شوہر بیوی کی ہر بات جو ہے آپس میں مانیں یا بیوی ہو تو وہ شوہر کی ہر بات مانیں بیوی رات کو ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے کریں انشاءاللہ جو ہے ان کا جو لڑائی جھکڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے یا شوہر بیار نہیں کرتا یا ان کی عزت نہیں کرتا یا ان کا خیال نہیں رکھتا اسی طرح خواتین کے لئے بھی یہ ہے اگر کوئی بھائی ہے پریشان ہے ان کی بیفی جونسی ہے ان سے بتتمیزی کرتی ہے یا ان کی بات نہیں سمجھتی تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو آپسی محبت جو ایک دوسرے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی لا جواب وظیفہ ہے ایک صفحہ لے لیں صفیت کاغذ لے لیں اس کے پر کم مز کم چار مطلب کہ اس کے اندر کم مز کم آپ نے ہین سے بنانے ہیں یعنی چار خانے بنانے ہیں اوپر مطلب کہ کل خانے جو ہوں گے سولہ خانے ہوں گے ٹھیک ہے کل خانے جو ہوں گے سولہ ہوں گے آپ نے ایک صفیت کاغذ لیں اس کے پر سولہ خانے بنائیں جیسے ایک نقش تیار کرتے ہیں یا تعویز تیار کرتے ہیں سہم اس طرح خانے بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر تو یاد اللہ لکھتے ہیں اوپر بسم اللہ لکھتے ہیں نیچے اب آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں نیچے لکھنا ہے خوب فلا یعنی جس کے لئے مطلب جو کر رہا ہے تیار اس کے لئے خوب فلا بن فلا جو تیار کر رہا ہے یعنی جس نے مسخر کرنا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے خوب فلان اس کا نام جیسے اب جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کا نام آسیہ ہے ٹھیک ہے اس کی امی کا نام آپ لگا لیں کوئی فاطمہ ہے ٹھیک ہے آسیہ فلان فاطمہ فلان بن فلان اب جن کو آپ مسخر کروانا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آپ کی دوست ہے آئیشہ تو فلان بن فلان یہ وہ کس کی بیٹی ہے اس کی ماں کا نام لکھیں گے جیسے زہدہ ٹھیک ہے یہ آپ نام لکھ سکتے ہیں سمجھ لیا میری بات کو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس نقش کے اوپر آیت القرصی اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور آپ صبح فجر کے ٹائم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اول آخی دروشی پڑھ کے اس نقش کے پر دم کر کے اپنی بازو پر آپ نے باندھ دینا ہے جیسے ہی آپ اپنی بازو پر یہ باندھیں گے انشاءاللہ جس کے لئے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا جس کو جو مطلوب ہے وہ آپ ریکین مانیں اتنا بے قرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر اس کو بیچائنی ہوگی یہ عمل جو ہے جو بہنیں ہیں یعنی جو میع بیوی کے مسئلے میں ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیسے کیا جاتا ہے اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بازو پر باندھیں اگر بیوی ہے تو وہ اپنی بازو پر باندھیں انشاءاللہ سات دن کے اندر واضح فرق آپ کو ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنا یہ اثر رکھتا ہے الحمدللہ ضرور ایک دفعہ یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ جو لڑائی جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی ہسپرنٹ اپنی بیوی کو مارتا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی بھائی یا ان کی بیوی تنگ کرتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ کیا جاتا ہے اپنے جو کسی پیارے کو مسخر کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے ان کو اپنی محبت چاہت ان کے دلوں ملانے کے لئے کیا جاتا ہے کوئی بھی بے شک مسئلہ ہو خاص کہ خوب کے لئے یعنی محبت یہ چاہت یا اس کی بلندی کے لئے یہ تو تب بھی اس کو عمل کو کیا جائے تو بہت لا جواب ہے آپ سی محبت کے لئے یہ ہے کیونکہ اللہ پاک کو ناراضگی اور نفرت پسند رہی ٹھیک ہے تو اس جیس کا خیال لگئے بہت پیارا وظیفہ ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ سکتے ہیں اجانستیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتا کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی یہ ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو بہت زیادہ رو خیلی